بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہر لگی ہوئی ہے پوری تھدی کی تھدی ہے یہ رہا ایک لاکھ روپیہ ٹائم جو ہے نا ون ٹو تھری سٹارڈ ہو چکا ہے جی یہ ایک لاکھ روپیہ آپ نے ایک گھنٹے میں خرچ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ولاکت ہے جی شروع آج کے اس ولاغ میں میں دینے والا ہوں بینو بشر کو ایک لاکھ روپیہ اور یہ ایک لاکھ روپیہ ان کو ایک گھنٹے میں خرچ کرنا ہوگا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اگر اس ویڈیو پہ ایک لاکھ لائک ہو گئے تو آپ میں سے کسی ایک سبسکائبر کو اسی طرح میں ایک لاکھ روپیہ دوں گا ایک گھنٹے میں خرچ کرنے کے لیے بھائی صاحب ایک لاکھ لائک ہوں گے تو جلدی سے لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ کو ایک لاکھ رپیہ ملتا ایک گھنٹے کے لیے تو آپ کیا کیا خریدے جلدی سے کمنٹ بھی کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہوا تو ادھر انسٹاگرام کا یوزر نیم آ رہا ہوگا جلدی سے جا کے مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں بہم بشر ہیں کھیت میں میں اور بہم دسر ابھی بہم بشر کے پاس جا رہے ہیں اور میرے ہاتھ میں یہ جناب تین پرچیاں ہیں ایک پہ لکھا ہوا ہے ٹاؤن ایک پہ ویلج ہے اور تیسری پرچی پہ لکھا ہوا ہے سیالکوٹ تو ایسے جا کے میں بھائی کے سامنے کروں گا تینوں پرچیاں اور تینوں میں سے بھائی ایک چوز کریں گے اور پھر جو بھی پرچی بھائی چوز کریں گے وہاں پہ بھائی کو ایک لاکھ رپیہ ایک گھنٹے میں خرچ کرنا ہوگا اگر ویلج کریں گے تو ویلج میں اگر ٹاؤن کریں گے تو ٹاؤن میں اگر سیالکوٹ چوز کریں گے تو سیالکوٹ میں جا کے خرچ کرنے ہوں گے ایک گھنٹے میں ایک لاکھ رپیہ ابھی چلتے ہیں بڑا مزا آنے والا ہے ہم جی پہنچ چکے ہیں کھیت میں السلام علیکم تو بھائی بشر ادھر گرمی میں کام لگے ہوئے ہیں جی اپنے پرندوں کے لیے کوئی کمرہ تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ مٹی کا خوبصورت امدہ لا جواب تو بھائی جان اس وقت میرے ہاتھ میں تین پچنیاں ہیں ان میں سے آپ کو ایک چوز کرنی ہوگی تو چوز کریں پھر باقی بات جو ہے نا وہ باد میں ہوگی مجھے پہلے دو جرمانے ہو چکے ہیں میں نے نہیں ادا ہوگی یہ بھی تک جرمان نہ کوئی دی آپ کا فائدہ یہ ہے کوئی بھی آپ چوز کر لیں گے نا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تو مسلمان جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کام کرتا ہے تو میرا بنتا ہے سیدھا ہاتھ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واو ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ برکت سیدھے ہاتھ سے شروع کرنے کی ہاں جی آپ نے ابھی سیالکورٹ میں آپ نے ہمیں دعوت دینی ہے اور دوسرے پیجز پہ ایک پہ تھا ویلج اور دوسرے پہ تھا ٹون اس میں یہ تھا کہ کون سے جگہ پہ دعوت دینی ہے ویلج میں ہوتا تو میں خود پکاتا ہاں جی اگر ٹون میں ہوتا تو پھر وہاں سے کھانا یا سیالکورٹ سے کھانا نہیں جی ایسا نہیں ہے آپ کو ملے گا ایک لاکھ روپیہ بیس ہزار تو میری طرف بنتا بیس ہزار اس میں سے وہ کٹ لے نہیں وہ بات کی بات ہے وہ پھر کسی دیر نہیں انشاءاللہ تو یہ ایک لاکھ روپیہ ہے جی ہم جائیں گے سیالکورٹ وہاں پہ جا کے آپ کو پورا ایک گھنٹہ ملے گا آپ نے اس گھنٹے میں اس پورے لاکھ روپیہ کو خرچ کرنا ہے شرائط و زوابط بھی تو سن لینا پورا خرچ کرنا ہے نہ ایک روپیہ کم ہو نہ زیادہ ہو آپ نے پورا کا پورا خرچ کرنا ہے اور اگر آپ نہ خرچ کر سکے نہیں زیادہ ہو سکتے نہیں exact کیسے ہوگا یہ تو اب آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کیسے ہوگا یار ایک سو روپیہ ایک سو روپیہ ایک سو روپیہ کی ریڈ لائن دے ایک سو روپیہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے ایک سو روپیہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے تھوڑی سی لچک تو ہونی بھئی ٹھیک ہے لچک دے دی آپ کو پورے سو روپے کیجی تو یہ لاکھ روپے ہوا آپ کا شرائط و ضوابط یہ ہیں کہ اگر آپ نہ خرچ کر سکے تو کیا سزا ہونی چاہیے جو لگ گئے وہ آپ ہی گئے آپ نے جتنی امونٹ لیا ہاں جی آپ نے جتنے لگا دیئے نا وہ تو لگ گئے آپ نے اتنے واپس کر دینے ہمیں ہمارا پورا لاکھ آپ نے کرنا ہے اچھا چھا چھا جو میں نے خرچ کی ہوں گے وہ خود پہ کریں گے آپ ان کا پھر سمجھ آگئے آپ کو تو یہ لیں ایک لاکھ روپے آپ کا یہ ابھی مٹی والے ہاتھ چلیں ٹھیک ہے تو ہاتھ دویں پھر نکلتے ہیں ہم سیالکورٹ کے لیے آپ ایکسائٹڈ ہیں آپ بالکل لیکن مجھے اب یہ سمجھ رہی ہے یہ مجھے لگتا ہے یا کیا میں نے لگا نہیں میں کال لوں گا بلکی بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے ذہن میں چیزیں آنا شروع ہو گئی میں پہنچ گیا ابھی فیلہال ذہن کو روپ دینا یہیں پہ اپنی لسٹ جو ہے مو تیار کرے نہیں لسٹ ہو گئی ہے ایک دو چیز ہے جو مجھے ضرورت بھی ہے کیچن میں بھائی مبشہ جو ہے ایک اون لے لینا ایک اون نہیں وہ پیشلے دنوں میں ایک تو ہو گیا پیشلے دنوں میں میرا جوسر جل گیا تھا آہ وہ ہے بچھے مالا لینا اچھا جی تو سیالکورٹ ہمارے گوھوں سے ایک گھنٹے سے پلس کی ڈرائیو پہ ہے تو ہم اگر یہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے سیالکورٹ جائیں گے تو بھائی مبشہ کا ٹائم راستے میں ہی ختم ہو جائے گا ہم ابھی یہ کرنے والے ہیں کہ یہاں سے ہم سیالکورٹ جائیں گے جیسے ہی سیالکورٹ میں انٹر ہوں گے گاڑی بھائی کے حوالے کریں گے اور ہم ساتھ پسنجر سیٹ پہ بیٹھیں گے اور بھائی کو کہیں گے کہ گاڑی آپ کے ہاتھ میں ہے ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے شروع ہو جائیں حلالالہ مچا دیں دھوم مچا دیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا کیا خریدتے ہیں ایک لاکھ روپے میں بھائی صاحب دعا کرو کہ ساڑے واپس آئین باقی دیکھو کیوں دار کام جو ہے جی یہ ہوتے رہے ہیں پہلے شاپنگ گار یہ رہا اللہ اکبر چلے چلے بھائی جو ہے بھائی صاحب کے بیچ میں ہی اپنا کام چھوڑا ہے اور وہ نکل گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جی گاڑی لے کے نکل چکے ہیں ہم سیالکوٹ کے لیے السلام علیکم السلام علیکم اپنے گوہوں کے بزرگ جہنا کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی جنانو پیسے دیو ہمیں ریالے ہونے در یہ جی بھائی بشر کے پاس جا چکے ہیں پیسے ایک لاکھ روپیا واہ اگر بھائی جانا وہ والی پچی چوز کر لیتے جس پہ گاؤں لکھا ہوا تھا ویلج لکھا ہوا تھا پھر آپ کہاں پہ کھرچ کرتے یہ پیسے اس پہ اب دھیان نہیں اب سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ سٹی پہ ہے اگر گاؤں میں ہوتا تو پھر سامنے دیکھیں بیانس گاؤں بیانس کریتے مزہ آنا تھا بیانسے اگر گاؤں والا آ جاتا ہے تو پھر چلو کوئی نہیں شہر میں تو خرچ کرنے بہت ایزی ہیں گاؤں میں خرچ کرنا تھوڑے مشکل ہو جانا تھا ماشاءاللہ یہ کمر بھائی کی حویلی ہے کمر بھائی کے بھائی جو ہے نا چانروں کے لیے چارہ لے کے آئے ہیں فائنلی ایک اور عید آ چکی ہے زین بھائی ویداؤٹ آرمی چیف یہ عید منائیں گے مطلب کے تنہائی میں ہم آرمی چیف کے ساتھ منائیں گے آن جی بھائی جان ریڈی ہیں آپ الحمدللہ جی ہم شہر پہنچ چکے ہیں شہر سے تھوڑا سا باہر ہیں ہم تو یہاں سے ہی چیلنج شروع ہوگا یا منوتے چھاٹ گئے منوتے لائیو مجھے چھوٹ میں ابھی ٹائم بچانا جا رہا ہوں ابھی سٹارٹ نہیں ہوا نا اچھا پھر ٹھیک جب سٹارٹ ہوگا آپ کو بتا دیں رکھ جائے نا رکھیں رکھیں بھائی جان رکھیں پلیز ادھر جا کر رکھیں ہم سوڑا گے جاگے یار روک جاؤ کھل کھلو شہر کرو تو موڑکے ہیں شہر تو ہی گھل کرو جڑی کرنے یار آرہ تدار کاف کرو آپ بات کریں جو کرنے ہیں یار that is not impressive نہیں that is very impressive یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موہر لگی ہوئی ہے پوری تھدی کی تھدی ہے یہ رہا ایک لاکھ روپیا اور ابھی ٹائم سٹارٹ ہونے لگا ہے ویسے بھی بارہ بچ کے ایک منٹ ہو گیا ہے دو ہونے والے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے نا ون ٹو تھری سٹارٹ ہو چکا ہے جی یہ ایک لاکھ روپیا آپ نے ایک گھنٹے میں خرچ کرنا ہے دوسری احسرہ کرو میرا فونڈ ایک لاکھ ہوتا لگو پہ واپس نہیں کوئی گالی نہ ہوئے ایکسائٹڈ آپ دیکھنے کے لیے کہ بھائی ایک گھنٹے میں ایک لاکھ میں کیا کہہ لیتے ہیں ناڑوں کے مشورے بھی دماغ کیا نہیں نہیں مشورہ آپ نہیں دے سکتے آپ آڈینس ہے چہرے پہ خوشی نروس بھی ہیں بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ ٹائم تھے بہت اچھی آفر میں لیا ہے مطلب ویکنڈ ہی کہہ رہا مطلب آج چاند رات چاند رات کی شاپنگ بھی ہو جائے گی سپاہ میں اور فری میں ہوگی انشاءاللہ لینے کے دینے نانا پڑ جائیں الحمدللہ جی ہم تھوڑا سا پہلے باہر تھے ابھی انٹر ہو چکے ہیں شہر کے اندر ایک دم اندر تو بس دعا کریں کہ بہت 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 زیادہ ٹرافک ملے ہم ہم ایک گھنٹہ ٹرافک میں ہی پھنسے رہیں تو پھر تو کسی کا بھی کچھ نہیں گیا پیڑ بریکر وغیرہ دیکھ کے کوئی مسئلہ نہیں یہ خرچ ہو جائیں گے انشاءاللہ مسئلہ یہ ہم کریں بھائی کہ جو چیزیں وہ ایک سو کا پلس مائنس رکھا ہوئے ہیں لاکھ سے ایک سو اوپر ہو سکتا ہے یا ایک سو کام ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں خرید سکتا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں اگر دس چیزیں آپ لے رہے ہیں تو ان کو کونٹ اگر کریں تو یا ایک لاکھ پورا ہو یا کام ہو سو ہو یا سو زیادہ ہو بھائی مبشر جو مرضی کریں لیکن بھائی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک پرسنٹ بھی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں اشارہ کھلا مل چکا ہے اوہ اوہ گرین گرین اشارہ مل گیا ہے ریڈ ہو جا ریڈ ہو جا اب نہیں اب ہوگا بھی تو ہم نکل گئے ابھی ہوا ہے ابھی ہوا کسمت چیک کریں کسمت اکدم ساتھ دے رہی ہے بھائی مبشر کا ابھی ہم کینٹ میں انٹر ہوں گیا ای ڈی کارڈ نکال لیں ابنا دیکھیں یہ والا اشارہ خراب ہے بھائی صاحب اشارہ خراب ہے کوئی تھے ریڈ ہو یو توارڈی مربانی ہے ایک آگے اشارہ وہ ریڈ ہے ابھی ریڈ ہے آزو نکنے گرین ہو جائے گا ریڈی رہن کے دے دو گھنے تائم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سات منٹ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ یہ سڑکیں تمہیں ہمارے توسط سے جانتی ہیں سارے اشارے کھلے دیں گرین ہو گیا ابھی ابھی گرین ہوا ہمارے سامنے یاد یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا کر دیا ریڈ کر دینا تھا یہ دیکھیں گرین الحمدللہ یاد ایسا کبھی نہیں ہوا عام دنوں میں دیکھیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حق میں ہو رہی ہیں چیزیں تو اب جانا کہاں جات چاہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ابھی امتیاز امتیاز میگا مال جی چونکہ وہاں پہ میرا لاس ویزر تھا تو چیزیں کافی سستی تھی اور ایک دو چیز بھی مجھے پسند آئی تھی بار بی کیو کی گریل اور جوسر تو آپ کو میں نے پہلے سے بتا دیا ہوا ہے وہ تو لینے لینا ہے تو وہ بھی لینے لینا ہے اس کے علاوہ ابھی کوئی فائنل نہیں ہے نہیں اس کے علاوہ میں نے سوچا ہے کہ اگر وہاں سے وہ مل جاتا ہے دمبا چکی دمبا جیسے ہم بولتے ہیں اس کا میں نے بنانا ہے روش دمپک پورے دمبے کا اگر وہ پورا دمبا ملا تو وہ بھی وہاں سے لے لیں گے کیا سکریٹیجی ہے برو چیزیں کام کی لی جائیں گی چیزیں کام کی لی جائیں گی اور اس کے علاوہ بھائی صاحب امتیاز میگا مال جو ہے نا وہ شہر سے تھوڑا باہر ہے مطلب ہم جس طرف سے آتے ہیں اس کے بالکل پر سائد پہ ہے اگر کسی اور شاپ پہ جانا ہوتا کپڑے وغیرہ خریدنے ہوتے تو اب ہم شاپ کے اندر ہوتے ہیں بالکل ایسا ابھی ہم نے شہر سے ایک دم سائیڈ پہ نکلنا ہے ابھی ٹرافک ہمیں ملنا شروع ہو چکی ہے واہ جی واہ اس طرف ہے لاری اڈا تو اس وجہ سے یہاں بھی نا تھوڑی بہت ٹرافک ہوتی ہے اگر یہاں بھی پا اندرس منٹ فن سے رہے نا تو ٹھیک ہے نہیں فنسے گا میری جان نہیں آگے ہے ٹرافک تھوڑی نہیں ہوں گی ہے ہے اب کالی کار والے کار روک دو ایدر ہی آگے سڑک روک دو کار کوئی بھی نہیں روکے گا یار روک دو کوئی اگے لیڑی جاؤ کار دے ٹائم جی دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچے چودہ منٹ سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں سے جیسے ہی ہم یہ فلائ آور کراس کریں گے سامنے ہمیں امتیاز میگا مال نظر آ جائے گا اور جب بھی کوئی چیلنج ہو آپ نے پینک نہیں لینی ہے کول رہے تھنڈے رہے سامنے امتیاز آ چکا ہے یہ سامنے یہ والا سولہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم اندر انٹر ہونے لگے ہیں یہ ہم ہو چکے ہیں اندر انٹر تو رشت کافی زیادہ ہے گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں پارکنگ نہیں ہے اوپر تو ہم بیسمنٹ میں جا رہے ہیں پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں اٹھرہ منٹ اور پندرہ سیکنڈ ہو چکے ہیں بھائی گاڑی جو ہے نا وہ پارکنگ پہ لگا رہے ہیں کھل جا سمسیم یہ جی ہم آ چکے ہیں اوپر الحمدللہ یہ جی بیسمنٹ ہو چکے ہیں یہ مجھے پسندہ آئی تھی یہ والی لے رہے ہیں آپ سب سے پہلی چیز جی بھائی نے لے لی ہے یہ گریل اور اس کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کی پرائس چار ہزار تین سو پنتالیس روپے ایسے ہی ہے شاپنگ جی شروع ہو چکی ہے الحمدللہ پہنی چیز جو خریدی گئی ہے وہ چار ہزار پلس کی خریدی گئی ہے دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا بھائی بہت ٹائم لگا رہے ہیں یہ بلینڈر ڈیسائیڈ کرنے میں یہ والی فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے تیرہ ہزار آٹھ سو انچاس روپے بھائی کے ہاتھ بھی کام پرے ہیں کر لیں گلیں انچاس ہے اٹھرہ ہزار سے اوپر کی شاپنگ ہو چکی ہے بھائی بھائی بلینڈر کا انتظار کر رہے ہیں امی جان کی کال آگئی تھی بھائی کو اب یہ بلینڈر کا انتظار کیا جا رہا ہے ٹائم بہت ضائع ہو رہا بھائی جان جلدی کریں تھوڑا یہ بھی ڈیمیج ہے اس کو بھی چینج کریں یہ تو ہو جائے گا بعد میں چینج کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اچھا وہ واپس رکھ دیا گیا بھی یہ پیک ہے گیا یہ گریل جو ہے پیک اٹھائی ہے بھی ہم نے ادھر سے ہی بلینڈر لینا ادھر کے آپ لوگوں کے لئے شیٹیں گے لیے بھائی مدسہ جو ہے جو ادھر لڑکے کام کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ان کے کان میں کھوڑی جلتی کریں ان کو چیزیں جلدی جلدی دیں کساب لگا لیں بھائی مکرم بھی دو نمبری کرتے ہیں آدھا ٹائم گزار چکا ہے ابھی کپڑے دیکھنے ہیں بھائی یہ سوڑ لینے سے آپ کے پیسے پورے ہونے والے اگر انہوں نے کھریدنا ہے تو آپ اپنے لئے خرید سکتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں کونما اپشن ہے اوہ دیکھیں دیکھیں رنگ نہیں سہیی ملحکیں اور کسمت میں کھو دیکھیں سوڑی مکرم جلدی کریں بھائی کا ٹائم آپ ھائی کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ساڑھے تہیس ہزار کے قریب شاپنگ ہو چکی ہے زین کے لیے تو سوٹی نہیں لیا دیکھیں میں نہیں چاہ رہا کہ میری وجہ سے آپ کا ٹائمز آیا ہو ادھر رکھ دیں ادھر رکھ دیں باپس بھائی جان آپ ڈمبل لینا چاہیں گے سوری 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 بھائی جان آپ یہ روپ لینا چاہیں گے یار ٹائمز آیا جو آزائیں 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 جی بھائی تو صحیح سے زمین ہی آریا ہے کیا لینا ہے کیا نہیں آزائیں ساڑھا چاری روپے اس کی کیمہت کا نہیں مجھے پتا اس کی ہے یہ یہ دنو بھی لیا ہے بھائی نے آج جائم نہیں جا رہا کرو بھائی میٹ کے پاس آئے ہوئے ہیں ملتے ہیں آئیم اور بھائی بشا جانا بھی پورا دنبا لینے کے لیے آئے ہیں پورا دنبا لے گے بھائی پتا نہیں ملے گا کیا پوچھا آپ نے کہا ہے پیس دنبا پورا ملے گا ساڑھی نہیں دنبا دنبا کتی دنبا ملے گا تھوڑا سوچ کے پتہ کرے گے نہیں کرتا بھائی کست رہے ہیں بھوموٹا ہوں میں کچھ بھی نہیں رہ ظا جائے ہی تمہ서도 ڈملائے اب پچھوں کے لئے چوپلٹ دے رہے ہے میں پٹے چکار سے نبغار ہوں صبح ایدھے سویں یا جنا صبح ایدھے گھڑیں دادی جان変ی بنیوی شویں یا جنا چھوٹا ویکیم کلینر لینا چاہ رہے ہیں کار ساپ کرنے کے لئے آرڈر 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 درہ کو ہوں سگی ہے چھتی چھتی بیلک رہا ہوتا ہے مجھے سرمال آجے بھی کنا ہے میں جیتے جانا ہے میں جیتے جانا ہے تین سوڑی رہ گیا ہے بہا تو ہی ستا مینٹ آج اپنے سوڑللو جنہیں پیسے رہ گئے ملہ آزا کنا آئی کی ایک جب آپ پرسند آئی ہے میں جیتے 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 ہیں بہترین میں جیتے ہیں مجھے لاتھوڑیا منتا یہ فریج میں نے ٹریکٹ کا آگے کری نہیں کی اور لے کے باہر پین جا کے بیچرن نہیں کی سستے جا تھا وہاں پیار ساکے پی تھے وہ اوان وغیرہ تلوون وغیرہ باگ دیتوں کے لئے ہاں سر یہ گریل ملیا ان میں سے کوئی اٹم ایدر ہوتی بولے نہیں تھی زبا لے پاسے پیدا بہترین میں جو باکی چیزیں غربونی چیزیں تلوی نہیں کی خانجیزان ڈائم دسیو سپرم پیسے لگے ہوئے ہاں سیئے میں نے بھی ایک خطاق دے گیا میں نے اید کے لئے شعبی نہیں کی ایک گھنٹہ ہونے لگا ہو گیا بھائی جان کنگریچولیشنز آپ ہاتھ چکے ہیں یہ رہے جی آپ کے پیسے نہیں نہیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں بعد میں باہت جا کے تو بھائی ہاتھ چکے ہیں بھائی مکرم نے یہ لیا ہے میں نے یہ صرف کرتہ لیا ہے یہ بھائی مبشر کا ہے یہ بھائی مدسر کا بل کروانے کے لیے آئے ہیں بھائی صاحب بہت ہی زیادہ رشہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ رشہ تو ہم بھی لائن میں آ کے لگ چکے ہیں بھائی صاحب اس سپر مارکیٹ میں اتنا زیادہ رشہ نہیں ابھی نہیں آپ نے رش دی یہاں پر کونٹر سب بھرے ہوئے ہیں لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں میں اور بھائی مکرم جو ہیں پارکنگ میں آ چکے ہیں ہم بیٹھیں گے گاڑی میں بھائی لوگ جو ہیں وہ بل کروا کے آئیں گے بھائی مکرم نے پرفیوم لی ہے بھائی مدسر جو ہیں وہ بل کروانے لگ گئے تھے بھائی مدسر جو ہیں بھائی مدسر جو ہیں باقی چیزیں لی ہیں ان کا بل کروانے لگ گئے تھے ابھی بھائی آتے ہیں وہ تو حساب کرتے ہیں کہ کتنے پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں اور بھائی مکرم نے پرفیوم بھی لی ہے ماشاءاللہ ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیسی لی ہے کیسی چوائس ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو کھول سکتے ہیں کھولو کوئی ایسا ہی نہیں کسی کو گفت وغیرہ تو نہیں دینی نہیں نہیں آپ کی یہ نا انڈرکاور ایجنٹ تو آپ نے پرفیوم لی ہے چیک کریں آپ اس کا اکلی نہیں دی یہ بھی پاند پا ہوگا تو نکلی گی اچھی چوائس آپ کی الحمدللہ جی تپڑے ہو گیا ہے بل ہو گیا ایک سوٹ بلو تھا میرے خیال سے بھائی مبشر کا وہ ویر ہوس لاکڈ آیا اس کا بل نہیں ہو پایا الحمدللہ جی بھائی مدسر جو ہیں وہ آ چکے ہیں اپنا بل کروا کے ایک بڑی مندی بات کیا وہ جو بھائی مبشر کا بلو وہ ویر ہوس لاکڈ آیا ٹوٹل آلموست سات ہزار آلموست الحمدللہ جی سیپریٹ کاؤنٹر پہ ہم لوگ آ چکے ہیں الحمدللہ وہاں پہ بہت زیادہ راشتہ ہے شکریہ بہت زیادہ راشتہ ہے یہ بسیقلی فارمیسی کا کاؤنٹر ہے یہ رہا جی بل یہ رہا جی بل ماشاءاللہ اور یہ چوبیس ہزار کچھ بھی نہیں آپ نے لگایا پھر تو یہ سامان جو ہے دیگی میں رکھتے ہیں ابھی بھائی لے کے آ چکے ہیں اپنا سامان یہ جی اب نیچے دیکھ سکتے ہیں پرندوں کی پورٹیاں کیونکہ آج کل بھائی مبشر نے پرندوں کا کام شروع کیا ہوا ہے تو گاڑی میں رکھے اکثر پرندیں لے کے آتے جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہو گیا ہو گیا ہے بھائی مبشر کے کپڑے بھی نہیں ہو سکے تو ابھی سات ہزار کی وہ تھی چوبیس ہزار یا کتیس ہزار لگایا آپ نے وہ تین ہزار کی مکرم کی شاپنگ کتیسو تین سے چوتیس ہزار آپ نے لگایا صرف میں رہا ہی مہدینہ آہ یا ٹھیک ہے مہدینہ ٹھیک ہے مہدینہ چیہ سٹھ ہزار آٹھ سو سٹھ اٹھ سٹھ اسی روپے چوتیس ہزار یہ آپ کے بچے ہیں تینکیو سو مچ بھائیوں کی بھی شاپنگ ہو گئی اور میں بھائی سے ریٹرن میں کچھ نہیں لینے والا پہلے میں نے ویسے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں اسے کہ بھائی اگر لاکھ روپیا کھر پائے تو ٹھیک اگر نہ کھر پائے تو جو بھی وہ خریدیں گے جتنے بھی ان کے پیسے بنیں گے پاپس کریں گے چوتیس ہزار دینے کے لیے بلکل تیار ہیں جنا لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اس سے جب ہٹنا پڑتا ہے پھر مشکل ہو جاتا اور میں نے یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ کوئی فضول چیز جو چاہیے نہیں وہ نہیں خریدیں اچھی یہ ہے آپ کی سٹریٹیجی اچھی تھی اگر دنبا وغیرہ مل جاتا تو وہ تو پکا تھا نا پھر پھر تو دو بھی لے کر لینے تھے نا پھر تو پورے ہو جانے تھے نہیں دنبا ہو گیا ساٹھ سترہ ہزار کا تو وہ تھا اگر وہ ہو جاتا تو تو امید ہے آپ کو اس چیلنج کا مزہ آیا ہوگا کچھ بھی اٹھا لیتے یا ضرورت کی چیزیں صرف اٹھاتے منٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے تو بڑا مزہ آیا جی چیلنج کر کے الحمدللہ اور پیسے بھی بچ گئے ہیں پہلے مجھے لگا تھا کہ لاکھ روپیہ جائے گا جائے گا لیکن بچ گئے ہیں چوتیس ہزار صرف لگا ہے تو اس میں سے میں نے بھی ایک کرتہ لیا ہے بھائیوں نے بھی عید کے لیے شاپنگ کر لی ہے بھائی مکرم نے پرفیوم لے لی ہے بہت سارا پیار اللہ حافظ اللہ حافظ